اور قرآن کے تعلق سے لے کر آیا ہوں قرآن کے حوالے سے میں آپ حضرات کو سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ٹڈیوں کا جو عذاب آیا ہے یہ آج سے پہلے کس طرح اور کب اور کن لوگوں پر آیا تھا ناظرین اکرام اس لیے کوئی سے ویڈیو دیکھنا یا نہ دیکھنا اس ویڈیو کو امپورٹینٹ ویڈیو ہے اس سے آخر تک ضرور دیکھ لینا بہت ہی اہم اور امپورٹینٹ قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کو میں بتانے والا ہوں اس لیے دوستو اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے ویل آئیکن کو دبا دی تو سب سے پہلے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ ہندوستان میں بھی کافی جگہوں پر یہ ٹڈیویاں آ چکی ہیں اور اپنا قہر برپا کر چکی ہیں اور کھیتیوں کو برباد کر رہی ہیں اور گھروں میں گھس رہی ہیں آج سے پہلے ایسا کب ہوا اور کہاں ہوا کل لوگوں کے ساتھ ہوا یہ سب سنیں گے آف حضرات تو دوستو اور ساتھیوں میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ فرعونیوں پر یہ عذاب ہوا تھا اور کس طرح سے ہوا یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے بالکل اس لیے بہت غور سے سنیں ناظرین اکرام اور ان فرعونیوں پر یہ ایک عذاب نہیں بلکہ لگاتار پانچ عذاب مسلط ہوئے تھے اور انہی عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ٹڈیوں والا عذاب تھا جو بہت ہی خطرناک عذاب تھا کس طرح سے وہ ان کے گھروں میں گھستی تھی کی ٹڈیاں اور کس طرح سے ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر جاتی تھی یہ جانے ناظرین اکرام تو دوستو اور ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا ازدہہ بن کر جادوگروں کے ساپوں کو نگل گیا ٹھیک ہے یہاں سے بات میں شروع کرتا ہوں اب دھیان سے آپ سن لیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا ازدہہ بن کر جادوگروں کے ساپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمال لے آئے جادوگر تو ایمال لے آئے لیکن فرعون اور اس کے متبعین جو اس کے چاہنے والے تھے فرعونی تھے انہوں نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑ گئی اور زیادہ وہ بگڑ گیا بہت گوھر سے دوستو سننا کہ آگے کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ کی دل آزاری یعنی کہ ستانہ شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانہ اور تمام جتنے بھی بنی اسرائیل کے مومنین تھے ان سب کو ستانہ اس نے شروع کر دیا یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرعون ایک اس وقت کا بادشاہ تھا جو بہت ہی بڑا بادشاہ تھا لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ سنیں گے اور حیران ہو جائیں گے تو دوستو اور ساتھیو بھرپور کوشش کر لی انہیں ٹھیک ہے بہت ستایا اس طرح سے ستانہ شروع کر دیا فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کس طرح سے دعا مانگی آپ حضرت گوھر سے سنیں اے میرے رب فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے اہد شکنی کی ہے لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لئے سزاوار ہو اور میری قوم اور بادوانوں کے لئے عبرت ہو ٹھیک ہے یہ دعا مانگنا تھا اس کے بعد کیا ہوا آپ حضرت یہ گوھر سے سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار پانچ عذاب مسلط فرما دیئے پانچ عذاب کون کون سے سب سے پہلے تمہیں پانچوں کے نام بتا دوں سن لیجئے پہلا عذاب کون سا تھا توفان ٹھیک ہے توفان آیا کس طرح آیا وہ بھی بتاؤں گا دوسرا عذاب تھا ٹڈیاں اس لئے یہ بھی آپ ضرور سنیں دوسرا عذاب ٹڈیاں ہیں میں دوسرے نمبر پر بتاؤں گا تیسرا عذاب آیا گوھن ٹھیک ہے اور چوتھا عذاب آیا میڈک کی شکل میں کس طرح سے آیا یہ بھی سن کر آپ بالکل حیران ہو جائیں گے دوستو سنیں آگے آگے کیا ہوا اس کے بعد جو ہے پانچ ماہ عذاب کون سا آیا خون اللہ وکبت کبیرہ یہ خون کا عذاب کس طرح سے آیا یہ سوچ کر تو آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی ناظرین اکرام تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ توفان کس طرح سے آیا بہت ہی شورٹ کٹ میں آپ حضرات کو میں بتاؤں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات دن رات موبائل پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے لیکن آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پورا دیکھیں کیونکہ یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ قرآنی واقع ہیں قرآن کے تعلق سے ہیں یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ پانچوں عذاب ہیں فیرونیوں پر یہ پانچوں عذاب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں تو توفان کس طرح آیا نہ کہاں ایک عبر آیا اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا ٹھیک ایک عبر آیا یعنی بادل اور چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی یہاں تک کہ توفان آ گیا اور فیرونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے ان کی کھیتیاں اور باغات توفان دھاروں سے برباد ہو گئے سنیچر سے سنیچر تک مسلسل سات روز تک وہ لوگ اسی مسئیبت میں مبتلا رہے اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے مکانات فیرونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا عالم کی شان قدرت ہے کہ جتنے فیرونی تھے وہ ساری کے سارے مٹ گئے اور وہ سب ڈوبنے لگے پانی میں لیکن جو بلکل پڑوس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو بنی اسرائیل تھے ان پر یہ عذاب نہیں آیا دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے سنیے اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے جب فیرونیوں کو اس مسئیبت کی ورداش کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی آجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیے اب وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کر دیجئے یہ مسئیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو توفان کی بلا ٹل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اس کے بعد وہ بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی شادابی نمودار ہوئی یعنی اس طرح سے ہریالی آگئی کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی کہ اس سے پہلے فرونیوں نے اور کسی نے ایسی ہریالی دیکھی ہی نہیں تھی کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور گلوں اور فلوں کی پیدا بار میں بے شمار اضافہ ہوا بہت زیادہ ہی اضافہ ہوا یہ دیکھ کر فرونی کہنے لگے کہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا دیکھیں فرونی کیا کہنے لگے ان کا دل پلٹنے لگا یہاں سے آپ سنیں ان کا دل پلٹنے لگا کہنے لگے کہ فرونی کیا کہنے لگے کہ یہ طوفان جو تھا ہمارے لیے بہت فائد مند تھا لیکن یہ سمجھی نہیں رہے تھے پھر وہ اپنے اہد سے مکر گئے دیکھئے فرونی تھے وہ اپنے اہد اور وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سے سرکشی اور ظلم اسیاں کی گرم بازاری شروع کرتی اللہ وقت پر اب پھر سے یہ لوگ مومنین کو ستانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے ستانے لگے اس کے بعد جو عذاب آیا ٹڈیوں کا عذاب ناظرین اکرام آج کل جو کیا نام ہمارے ہندوستان میں بھی آ چکا ہے ناظرین اکرام یہ ٹڈیوں کو آپ ہلکے میں نالیں یہ اس طرح سے ایک ساتھ آنا گھروں میں گھسنا پوری کی فوری فصلوں کو چٹ کر جانا یہ آپ ہلکے میں بلکل نالیں بلکہ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم سے ناراض ہے ناظرین اکرام اس لئے ہمیں غور کے ساتھ اسے سننا ہے کہ کس طرح سے ٹڈیوں کا عذاب آج سے پہلے فرعونیوں پر آیا تھا تو ایک مہہ تک تو فرعونی نہایت آفیت سے رہے ایک مہینے تک بہت آسانی سے رہے توفین کے عذاب کے بعد ایک مہینے تک بہت آسانی بہت مزے کی کٹی لیکن جب ان کا کفر اور تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا اللہ افکر کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کی دل بادل جھنڈ کے جھنڈ آگئے یعنی کہ چاروں طرف سے بادل کی طرح جھنڈ آگئے ٹڈیوں کے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کے ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے اللہ افکر کبیرہ اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کی سانس لینا بھی انہیں بہت مشکل ہو گیا لیکن آگے سنیئے بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے اور ان کے جو کھیت تھے اور باغ تھے اور مکانات تھے ان ٹڈیوں کی الگار سے بلکل محفوظ رہے یعنی انہیں بلکل بھی ٹڈیوں نے جو مومنین کے گھر مکانات اور باغات تھے ٹھیک آگے سنیئے کیا ہوا یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے اہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کی دعا کر دیں دیکھئے پھر یہ لوگ پہنچ گئے نالائق پھر سے یہ وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے لئے دعا کر دیجئے ہم اس عذاب سے تنگ آ گئے ہیں اب ہم جو سدر جائیں گے تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے چنانچہ آپ کی دعا سے ساتھوے دن یہ عذاب بھی ٹل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا اور یہ لوگ پھر ایک مہا تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے لیکن پھر اہد شکنی کی یعنی پھر سے یہ مکر گئے ٹھیک ہے دیکھیں آگے کیا ہوا مکرنے کے بعد اور ایمان نہیں لائے پھر ان لوگوں کے کفر اور اسیاں اور تغیان میں اضافہ ہونے لگا یعنی کہ وہ ظلم پھر سے کرنے لگے اور ان کے کفر میں اضافہ ہونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایزائیں دینے لگے یعنی پریشان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور فل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے دیکھئے یہ پھر تقبر میں آگئے کہ ہمارے پاس جو کھیتیاں ہیں جو ہمارے پاس مال ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں اور ہم اپنا دین چھوڑ کر نہیں لائیں گے ایمان دیکھئے کتنے جو ہے مکرنے والے ہیں یہ لوگ پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ سن لیں اس کے بعد پھر جب تیسرا عذاب آیا گوہن یہ کیا عذاب ہے یہ بھی میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں لیکن ضرور سنیں آگے میڈک کا اور خون کا عذاب کس طرح آیا یہ سن کر آپ بالکل جو ہے حیران ہو جائیں گے اللہ وکبر کبیرہ اور اللہ کا شکر عدا کریں گے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب عذابوں سے محفوظ رکھا آمین سممہ آمین تو دوستو اور ساتھیو گوہن گرس کی ایک مہا کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب آیا ٹھیک ہے یہ گوہن قمل یہ عربی کا لفظ ہے قمل کا عذاب آیا جو قرآن میں ذکر قمل کا ہوا ٹھیک ہے عذاب مسلط ہو گیا بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور فلوں میں لگ کر تمام گلوں اور میبوں کو کھا گیا ٹھیک ہے گھن ہوتا ہے چھوٹا سا جو گیوں میں لگ جاتا ہے تو یہ ان کے تمام فلوں میں لگ گیا اور وہ سب چٹ کر گیا اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ چھوٹا سا کیڑا تھا جو خویتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا ٹھیک ہے اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرگ بسمیل کی طرح تڑپانے لگا اللہ وقت پر قبیرہ یعنی کہ ان کے جسم میں گھس کر ان کے کپڑوں میں گھس کر انہیں کاٹ کاٹ کر انہیں تڑپانے لگا پھر اونیوں کو یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں داڑی موچوں بھوموں پلکوں کو چاٹ چاٹ کر بلکل جو ہے کاٹ ڈالا انہیں چیچک رو بنا دیا یعنی ان کے چہرے کو چیچک کی طرح بنا دیا یعنی چیچک کے جو داگ ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کسی کو چیچک ہو جاتی اس کے داگ چہرے پر اس کے بہت ہو جاتی ہیں یہ کیڑے ان کے کھانوں پانیوں اور برطنوں میں گھسے پڑتے تھے یعنی ان کے ہر جگہ گھس جاتی تھے جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے اللہ وقت پر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ایسے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہرے آسمانی بلائے ناگہانی سے بل بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا اہد کرنے لگے پھر سے بچن کرنے لگے یہ لوگ دیکھو چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی آپ دیکھئے کتنے رحم دل ہوتی ہیں اللہ کے نبی کہ انہوں نے لگتار تیسری بات بھی پھر دعا کر رہے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی سے کہ یہ عذاب کو رفع دفع کر دے ٹھیک ہے لیکن فیرونیوں نے پھر اہد کو توڑا ٹھیک ہے جب یہ عذاب چلا گیا گوہن قمر کا پھر سے انہیں توڑ دیا اپنا اہد اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے یعنی پھر پہلے سے زیادہ یہ لوگ سرکشی کرنے لگے تھے دوستو اب بہت گوہر سے سنیں اس کے بعد چوتھا عذاب جو آیا وہ کونسا آیا میڈک کا عذاب آیا کس طرح سے آیا یہ سوچ کر آپ اور سن کر حیران ہو جائیں گے میڈک کا عذاب آیا ان فیرونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار میڈک پیدا ہو گئے ٹھیک ہے بہت سارے میڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا ان کی مجلس میں ہزاروں میڈک بھر جاتی تھی اللہ وکبر قبیرہ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لئے موں کھولتا تو اس کے موں میں میڈک کود کر گھس جاتے اللہ وکبر قبیرہ دیکھئے میڈک کا عذاب میڈک کی صورت میں اللہ کا عذاب دیکھئے کہ میڈک ان کے جو ہے موں میں بھی گھس جاتے تھے ٹھیک ہانڈیوں میں میڈک ان کی جسموں پر سائکڑوں میڈک سبار رہتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کسی حالت میں بھی میڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی یا اللہ وکبر اس عذاب سے فرعونی رو پڑے گڑ گڑا گئے بالکل رو گئے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیق مانگنے لگی ٹھیک ہے اس کے بعد اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے اہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ضرور اپکی امان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی ایزا نہیں دیں گے ٹھیک ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتوے دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا ٹھیک ہے یہ جو مینڈک کا عذاب تھا یہ چوتھا عذاب تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا مگر یہ مرد قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا اہد توڑ کر اپنی پہلی خبیص حرکتوں پر مشغول ہو گئی یعنی کہ یہ جو قوم تھی پھر سے پرانی عادتوں پر آگئی یعنی پھر سے ستانہ اس نے شروع کر دیا کسے مومنین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بیعد بھی کرنے لگی تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہرِ الہی بن کر اتر پڑا اللہ وکبر دل تھام کر اس عذاب کو سننا جو خون کا عذاب آیا اللہ وکبر کبیرہ کس طرح سے آیا اور کیا منظر پر رہا ہوگا خون کا عذاب ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کونے نہریں اور چتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب خون میں تبدیل ہو گئیں اور ان لوگوں نے فرعون سے فریاد سے تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے کہ یہ سن کر فرعونی نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے ٹھیک ہے فرعونی بولے یہ نظر بندی کیسی ہو سکتی ہے تو یہ کیسی نظر بندی کہ ہمارے کھانے پینے کے برطن کھون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرہ بھی اثر نہیں تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برطن میں پانی نکالیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ اللہ کی قدر دیکھیں آپ ایک ہی برطن میں پانی نکالیں آگے دیکھیں مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برطن سے پانی پیتے نکالتے تو نہایتی صاف و شفا پانی نکلتا ٹھیک ہے اور شیری پانی بالکل شیری میٹھا پانی نکلتا اور فرعون جب اسی برطن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا اللہ وکبر کبیرہ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے خرار ہو کر مومنین کے پاس آیا اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برطن سے ایک ہی ساتھ پانی پیئیں ٹھیک اللہ کی قدر دیکھیں آپ یہ لوگ اب سوچ رہے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے گا لیکن دوست تو نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتا ہے وہ خالق کائنات ہے ٹھیک ہے وہ حد ممکن شعہ پر قادر ہے تو دیکھیں آگے کیا ہوا ایک ہی ساتھ پانی پیئیں لوگوں نے چاہاں مگر قدرت خدابندی کا عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برطن ایک ساتھ مو لگا کر دونوں پانی پیتے تھے مگر مومنین کے مو میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور جو فرعون والوں کے مو میں جاتا وہ خون ہو جاتا تھا اللہ اوپر کبیرہ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے مگر اس رتوبت کے بھی ان کے مو میں جا کر خون بن جاتی تھی یعنی کہ وہ گھاس کھاتے تھے تو وہ بھی جا کر خون بن جاتی تھی الغرز فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اترخواست کی تو آپ پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لئے دعا خیر فرما دی یعنی کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رحم دل اپنے رحم دل سے اللہ تعالیٰ کی بارغہ میں دعا فرما دی تو ساتھ میں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا ٹھیک آگے دیکھیں کیا ہوا بہت ہی گوھر سیب سننا ہے الغرز ان سرکشوں پر مسلسل پانچ عذاب آتی رہے اور ہر عذاب ساتھ میں دن ٹلتا رہا اور ہر دو عذاب کے درمیان ایک مہا کا فاصلہ ہوتا رہا مگر فرعون اور فرعونیوں کے دنوں پر شقاوت و بدوقتی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اتنا اہد توڑتے رہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو گئے ٹھیک یہ تو آپ کو اپنے بارہ سنا ہوگا کہ دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے خدا کی دنیا ان اہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صفاف ہو گئی ٹھیک ہے یہ سن لیں آپ اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیئے گئے کہ روح زمین پر ان کی خبروں کا نشان باقی نہیں رہ گیا ٹھیک ہے نشان بھی باقی نہیں رہ گیا یہ فرعون اور فرعونی سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے ٹھیک ہے ناظرین اکرام یہ تو آپ نے بارہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے دریائے نیل میں کس طرح سے غرق ہو گیا تھا اور آج بھی اس کی لاش جو ہے موجود ہے یہ عبرت ہے ہم سب لوگوں کے بات بالی لوگوں کے لیے اب جو ہے جتنی لوگ آئیں گے سب کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جاہیں وہ کر سکتا ہے اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے تو دوستو اور ساریوں دو منٹ آپ سے اور لوں گا وہ سن لیں جو اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے جو ہدایت ملتی ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے وہ بہت ضروری ہے میں ہمارے لیے سننا اس لیے ہم اسے بھی سنیں گے دو منٹ نکال کر ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تقذیب یعنی کہ جھٹلانا اور توہین کتنا بڑا ہولناک جرم عظیم ہے اس کے وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا یہاں تک کہ آخری میں وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا دنیا سے فنا کر دیا گیا لہٰذا ہر مسلمان کو اہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے یہ لازم ہے اور کہ کہیں بدعامالیوں کی نحوستوں سے ہم پر قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے یہ پہلا میں نے ایک پہلی چیز بتا دی دوسری چیز سن لیں کیا چیز ہمیں دھیان رکھنا ہے ہمیں کیا اس سے سبق ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کے رفیق القلبی بلا شبہ انتہائی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی صدی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرماتے رہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی مقدس تعلیم کا بہت ہی تابناک اور درکشہ ارشاد ہے کہ سل من خطعاکا وعفو امن ظلمکا واحسن الی من اسعا علیک یعنی تم سے جو تعلق کاتے تم اس سے تعلق جوڑو دیکھیں کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی ہے تم سے جو تعلق کاتے تم اس سے تعلق جوڑو اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو اور جو تمہارے ساتھ برا برطاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو حضرت شیخ شادی علیہ الرحمن نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد یہ فرمایا ہے بدیرہ بدی سہل باشد جزہ اگر مردی حسن یعنی برائی کا یعنی برائی کا برا بدلہ دینا تو بہت آسان ہے لیکن اگر تم جوہ مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو تو دوستو اور ساتھیوں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو بہت مہنس سے بنایا ہے ناظرین تو اسے لائک ضرور کر دیں ایک لائک کر دیں اور ایک بار سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو اپنے دس دوستوں کے ساتھ بھیج دیں یعنی دس گروپ میں یا دس دوستوں میں بھیج دیں تاکہ وہ دس اور آگے دس کو بھیجیں تاکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے درس حاصل کریں اور عبرتناک واقعی یہ سنیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر عذاب مسلط کیا اور الحمدللہ آج ہم نبی پاک کی جو ہے امت ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی ایسا عذاب نہیں آیا ہے اور ہم انشاءاللہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے مولا کریم کی شان میں ایسی گستاکی نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے کوئی ایسا گناہ نہیں کریں گے مولا کریم ہمیں عذاب میں مسلط کریں تو ناظرین دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمیں نیک لوگوں کے نقش کرنم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آخا اور صحابہ اکرام کی زندگی کی طرح زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مومنین کو مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین اکرام چلتا ہوں میں ملتا ہوں اگلے ایک پیارے سے ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ